بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ایشز ان دہ سنو کہانی کی شروعات سن 1941 لیوتھینیا میں ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتی ہے جہاں ہم لینہ کو دیکھتے ہیں جو پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے اسی سمیں لینہ کے پتا گھر آتے ہیں لینہ کے پتا لیوتھینیا کے لوگوں کی نقلی پیپرز بنا کر انہیں یہاں سے دوسرے دیش بھیجنے کا کام کرتے ہیں لینہ اپنے موم ڈیڈ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے لینہ کے پتا اسے ایک سکیچ کٹ گفٹ کرتے ہیں آنے والے آرٹ کامپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے مگر لینہ منہ کر دیتی ہے وہ اپنے پتا سے کہتی ہے کہ میں اتنی اچھی ڈرائنگ نہیں بناتی اور اس کامپیٹیشن میں ویسے بھی بہت اچھے اچھے آرٹسٹ آئیں گی پر اس کے پتا اسے ہمت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اب سبھی کھانا کھانے ساتھ بیٹھتے ہیں لینہ کے پتا لیوتھینیا میں ہونے والے حادثوں کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں رات کو لینہ کے موم ڈیٹ کا بہت جھگڑا ہو جاتا ہے جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لینہ کے پتا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگلے دن جب لینہ اپنی موم اور چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی ہے دبی سوویت کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہ سبھی کو زبردستی ایک ٹرک میں بٹھا دیتے ہیں لینہ کے پریوار کے ساتھ ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے ٹرک میں لینہ کی موم سبھی سے پوچھتی ہے یا کسی نے میرے پتی کو دیکھا پر وہاں پر بیٹھے سبھی لوگ منع کر دیتے ہیں طبیق آدمی کہتا ہے کہ ہم سب کو پکڑ لیا گیا ہے اور اب سوویت کے لوگ ہمیں مار دیں گے دراصل یہ ورڈ وار ٹو کا وقت چل رہا ہے اور اس وقت میں جرمنی کی اور سوویت کی آپس میں جنگ چل رہی ہے سوویت یونین کے لوگ لیوتھیانہ کے لوگوں کو گدار سمجھتے ہیں اسی لئے وہ انہیں پکڑ رہے ہوتے ہیں طبیق سولجرز ایک لیڈی کو زبردستی پکڑ کر لاتے ہیں اس لیڈی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے وہ لوگ اسے بھی ٹرک میں بٹھا دیتے ہیں اگلی صبح سبھی کو ایک ریلوے سٹیشن پر لائے جاتا ہے کہاں ایک سولجر لینہ کے چھوٹے بھائی کو ان سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے آدمیوں کے ساتھ رکھا جائے گا لینہ کی ماں اپنی سلور ووچ اس سولجر کو دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو میرے ساتھ رہنے دو سولجر اسے وہیں رہنے دیتا ہے سبھی کو ایک مال گاڑی میں بند کر دیا جاتا ہے لینہ ایک چھوٹی سے کھڑکی سے انڈریاس کو دیکھتی ہے جو اس کا دوست ہے جو اسی کے ساتھ اسی کے سکول میں پڑتا ہے سولجرز اسے مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سولجرز انڈریاس کو بھی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کا سارا سامان اور کھلونے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں ٹرین میں لینہ انڈریاس سے پوچھتی ہے اس گاڑی میں کتنے ڈبے ہیں انڈریاس کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا شاید پانچ ہوں گے لینہ کہتی ہے کیا تم چیک کر کے آ سکتے ہو کہ میرے پتا کس ڈبے میں ہیں وہ اس گاڑی میں ضرور ہوں گے یہ سن کر انڈریاس ہسنے لگتا ہے لینہ اس سے کہتی ہے کی میری مدد کرو انڈریاس کہتا ہے یہ دن کا سمیں سولجرز ہر ایک ڈبے میں موجود ہیں اگر ہم نے تمہارے پتا کو ڈھونڈ بھی لیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہیں سولجرز کا سینئر ایک ایک کر کے سب ہی کے نام لیتا ہے سینئر جب سریڈسکی کا نام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم یوکرینین ہو سریڈسکی کہتا ہے کہ میری ماں تھی پر اب وہ مر چکی ہے اور میں پوری طرح سے سوویت کا حصہ ہوں سینئر کہتا ہے کہ آج سے میں تمہارا کمانڈر ہوں جو میں کہوں گا تم سب کو وہی کرنا ہوگا کل صبح ہم الٹائی کے لیے نکلیں گے ٹرین میں لینہ اس کی زندگی کے اچھے پلوں کو یاد کرنے لگتی ہے وہ ان پلوں کو یاد کرتی ہے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی اس کے سارے اچھے پل دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹ رہے ہیں صبح ہوتے ہی ٹرین الٹائی کے لیے نکل جاتی ہے وہ لوگ کچھ دنوں تک ایسے ہی ٹرین میں سفر کرتے ہیں ایک دن لینہ پیپر پر سکیچ کر رہی ہوتی ہے اس کے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھا ڈراؤ کرتی ہو وہ آدمی لینہ کو اپنا پین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے پتا کو جانتا ہوں وہ لینہ سے پین سے کچھ ڈراؤ کرنے کو کہتا ہے لینہ کہتی ہے کہ میں انہی چیزوں کو ڈراؤ کرتی ہوں جنہیں میں دیکھتی ہوں وہ آدمی لینہ سے کہتا ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو ڈراؤ کرو جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو سچائی پتا چلے وہیں ڈبے میں وہ لیڈی جس کے پاس چھوٹا بچہ ہے وہ بھوک کے کارن مر جاتا ہے وہ لیڈی بہت روتی ہے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اسے شاند کرنے کی اور تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں اچانک ٹرین ڈھوک جاتی ہے اور ڈبے کا دروازہ کھلتا ہے وہاں کرٹسگی آتا ہے لینہ کی ماں بتاتی ہے کہ بچے نے بھوک کے کارن ڈم توڑ دیا ہم بچے کو دفن کرنا چاہتی ہیں مگر کرٹسگی منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سبھی سولجرز کو کھانا دیا جاتا ہے مگر ان لوگوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھوڑی دیر بار ٹرین واپس چل پڑتی ہے وہ لیڈی ابھی بھی اپنے بچے کو گلے سے لگا کر رو رہی ہوتی ہے پر کوئی کچھ نہیں کر باتا ایسے بہت دین بھی جاتے ہیں ایک دن ٹرین رک جاتی ہے سبھی کو نیچے اتارا جاتا ہے وہ لیڈی جس کا بچہ مر گیا تھا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر کمانڈر اسے دیکھ لیتے ہیں اور گھولی مار دیتے ہیں سبھی یہ دیکھ کر بہت در جاتے ہیں اسے بعد سبھی کو کینٹ میں لائے جاتا ہے جہاں سولجر سبھی کو کپڑے اتارنے کو کہتے ہیں سبھی ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ ڈر چکے ہیں لینا کو یہ اچھا نہیں لگتا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اسے ایسا کرنا پڑتا ہے اسی سمجھے ایک سولجر لینا کے پاس آتا ہے اور اس سے بتتمیزی کرنے لگتا ہے اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ وہاں پر کرٹسکی آ جاتا ہے وہ سولجر کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور لینا اور اس کی موم کو دوسری طرف جا کر نہانے کو کہتا ہے اس کے بعد کمانڈر سبھی کو ہال میں کھٹا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سبھی دیش دروئی ہو تمہاری سزا موت ہے میں سبھی کو a life sentence of labor دے رہا ہوں یہاں موجود ہر کسی کو کام کرنا ہوگا اگر تم نے نہیں کیا تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے مار دیا جائے گا کمانڈر سبھی کو ایک پیپر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ سائن کر دیا تو تمہاری سزا پچیس سال کم کر دی جائے گی لینا کی مار سبھی سے کہتی ہے کہ اس پر سائن مت کرنا ورنہ تم اپنے آپ سے گدھاری کروگے کمانڈر ایک سولجر سے کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے سائن نہیں کیا تو انہیں سونے مت دینا یہ کہہ کر کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے لوگ سائن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اپنی صبح سبھی کو گراؤنڈ ملائے جاتا ہے اور ان سے مائننگ کروائی جاتی ہے لینا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک لیڈی اس کے پاس آتی اور اسے بتاتی ہے کہ انڈریس آلو چھوڑاتے ہوئے پکڑا گیا ان لوگوں نے اسے بہت مارا اور جیل میں ڈال دیا کہاں ان لوگوں کے لئے کھانے کے لئے کوئی بھی پروپر کھانا نہیں تھا کام ختم ہونے کے بعد سبھی کو ترازوں میں تول کر بریٹ دی جاتی تھی وہیں کچھ سولجرز کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لینا ان کے پاس جا کر پوچھتی ہے گیا تمہیں پتا ہے وہ لڑکا کہاں ہے جو آلو چھوڑاتے ہوئے پکڑا گیا تھا کرٹسگی لینا کی پانی کی بکٹ گرا دیتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے اس کے بعد انڈریس کو گراؤنڈ پر کام کرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے انڈریس کی پتا اسے دیکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں اس کے چہرے پر کافی گھاؤ کے نشان تھے وہی رات کے وقت کمانڈر لینا کی ماں کو بات کرنے کے لئے بلاتا ہے وہ باہر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی کرٹسگی بھی وہی ہوتا ہے وہ نے کہتا ہے کہ کمانڈر تمہیں جو بھی کرنے کو کہے اسے ہاں کہہ دینا لینا کی ماں کہتی ہے کہ تم بھی انہی میں سے ایک ہو کرٹسگی کہتا ہے کہ اگر میں نے وردی پہنی ہے تو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اسے کچھ کارٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے دو بار راشن لے سکتی ہو لینا کی ماں وہ کارٹس لے لیتی ہے تب ہی کمانڈر اسے اندر بلاتا ہے کمانڈر کہتا ہے کہ تمہیں رشن بھاشا آتی ہے تم ٹرانسلیشن میں ہماری مدد کر سکتی ہو مگر لینا کی ماں اسے منع کر دیتی ہے اگلے دن لینا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ وہاں ایک لیڈی کو آلو چراتے بھی دیکھتی ہے لینا اس کے پاس جاتی ہے وہ انہیں اپنی ڈرائنگز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ٹریٹ پوسٹ پر جاتی ہیں کیا آپ کسی کے ذریعے یہ ڈرائنگز میرے پتا کو پہنچا سکتے ہیں مگر وہ لیڈی اس پر غصہ ہو جاتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے بعد میں لینا کا دوست انڈریاس اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس لینا کے پریوار کے لیے کچھ بریڈز ہوتی ہیں جو وہ اس کے لیے لائے ہوتا ہے انڈریاس لینا کو کچھ پیپر اور پینسل بھی دیتا ہے وہ دونوں باہر بیٹھے ہوتے ہیں لینا اسے ٹرین میں بنائی گئی کچھ ڈرائنگز دکھاتی ہے تھوڑی بات چیت کے بعد لینا جانے لگتی ہے انڈریاس کہتا ہے کہ میں کل پھیر آوں گا اگلی صبح سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کمانڈر وہاں آتا ہے وہ آلو وجن کرتا ہے اور سبھی سے کہتا ہے کہ اس میں کم کیوں ہے کمانڈر سبھی کو دیکھتا ہے وہ ایک لیڈی سے کہتا ہے کہ تم ڈر رہی ہو اسے چیک کرنے کے بعد اس لیڈی کے پاس آلو مل جاتے ہیں اب اس لیڈی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسی لیو گصہ میں کہہ دیتی ہے کہ لینا کے پاس میپ ہے اور کچھ ڈرائنگز بھی ہیں وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے اور سبھی کو بتانا چاہتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کمانڈر کرٹسکی سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے کرٹسکی کہتا ہے کہ آج ہم اسے کھانا نہیں دیں گی اور کمانڈر کرٹسکی سے کہتا ہے کہ اسے گولی مار دو کرٹسکی یہ نہیں کرنا چاہتا پر اسے کمانڈر کی بات ماننی پڑتی ہے وہ اس لیڈی کو گولی مار دیتا ہے کمانڈر کہتا ہے کہ اس حبتے کسی کو بھی راشن نہیں دیا جائے گا اس کے بعد کمانڈر لینا کو بلاتا ہے اور اس کی ڈرائنگز دیکھتا ہے وہ لینا سے کہتا ہے کہ میری ڈرائنگ بناو لینہ اس کا سکیچ بناتی ہے کمانڈر اپنا سکیچ دیکھ کر بہت گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ لینہ نے اس کا چہرہ مانسٹر کی طرح بنائے تھا اس کے بعد سولجرز لینہ کے گھر پر جاتے ہیں اور اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں اور لینہ کی ساری ڈرائنگز جلا دیتے ہیں لینہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے پیپرز جلتے ہوئے دیکھتی ہے دن کرسمس کا دن ہوتا ہے اینڈریس لینہ کے گھر آتا ہے وہ سبھی ساری ڈینر کرتے ہیں باہر آنے کے بعد لینہ اور اینڈریس کس کرتے ہیں اگلے دن کرسکی لینہ کے گھر آتا ہے لینہ کی ماں گھر میں اکیلی ہوتی ہے کرسکی لینہ کی موم کو کچھ پیپرز دکھاتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر اپنے پتی کی گلتیوں کو بھگت رہی ہو تمہارے پتی لوگوں کے نقلی پیپرز بنا کر انہیں دیش سے نکالنے کا کام کرتے تھے کرسکی کہتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ہی تمہاری پتی کو گولی مار دی گئی تھی وہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے مگر لینہ کی ماں اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے دراصل کرسکی کی اس پر غلط نظر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے لینہ کی ماں کہتی ہے تم کچھ بھی کر لو میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی یہ سن کر کرسکی بینا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے لینہ کی ماں اپنے پتی کو جات کرتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے اگلے دن کرسکی کمانڈر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کمانڈر کہتا ہے کہ میں تمہیں لیڈر کے طور پر پرموٹ کرتا ہوں تمہیں آئس لینڈ جانا ہوگا تمہارے ساتھ اور بھی بہت سارے لیبر یہاں سے جائیں گے جس میں لینہ اس کا بھائی اور اس کی ماں بھی شامل ہوں گی اگلی صبح سارے لیبرز کو ٹرین میں ڈال دیا جاتا ہے ٹرین سٹارٹ ہو جاتی ہے اینڈریس لینہ کو دیکھ کر ٹرین کے پیچھے بھاگتا ہے مگر سولجر اسے پکڑ لیتے ہیں اینڈریس اور لینہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر اب وہ دونوں الگ ہو گئے ٹرین سے سبھی کو شپ میں شفٹ کیا جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اسی لئے تھنڈ کے کارن ایک آدمی کی موت ہو جاتی ہے سولجر اسے اٹھا کر پانی میں فیک دیتے ہیں کچھ دیر بعد سبھی آئس لینڈ پہنچ جاتے ہیں ٹرینس کی یہاں پر سبھی سے گھر بنواتا ہے ایک دن جب لینہ کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک عورت کہتی ہے کہ کل یہاں سے شپ نکلنے والی ہے میں بھی اس شپ میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤں گی سردیاں بہت زیادہ ہونے والی ہیں یہاں پر اتنی تھنڈ ہوگی کہ سب کے سب مارے جائیں گے یہ سیزن کی آخری شپ ہے اگر تم چاہو تو اپنی موم کو اور اپنی بھائی کو بھی ساتھ لا سکتی ہو اگلے دن وہ لیڈی جب شپ میں چھپی ہوتی ہے تو سولجر اسے دیکھ لیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں اس کے بعد اب سردیوں کا موسم اور بھی زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے وہاں ڈاکٹر کو بلائے جاتا ہے جو لوگوں کا چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں لینہ کی ماں بہت بیمار ہوتی ہے لینہ کی ماں اس سے ملنے اس کے پاس جاتا ہے لینہ کی ماں اس سے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے دونوں بچوں کا خیال لکھنا تھنڈ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے رات میں لینہ اپنی ماں کے پاس ہوتی ہے لینہ کی ماں بس اسے دیکھ رہی ہوتی ہے لینہ سے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے جو میں نے تم سے بہت سمجھ سے چھپا رکھا تھا لینہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارے پتا اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ سن کر لینہ رونے لگتی ہے کس دیر بعد لینہ کی ماں کی مرتی ہو جاتی ہے اگلے دن لینہ کرٹسکی کے پاس آتی ہے وہ یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے راشن اور بلینکٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کرٹسکی قصہ ہو جاتا ہے وہ لینہ کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور وہاں سے اسے جانے کو کہتا ہے لینہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ سن کر کرٹسکی حیران ہو جاتا ہے لینہ وہاں سے چلی جاتی ہے کرٹسکی سوویت یونین کو ایک لیٹر ٹائپ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لینہ اور اس کے چھوٹے بھائی کو آزاد کر رہا ہوں اس کے بعد وہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے دراصل اسے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ گلت بکش کی طرف کھڑا ہے ساتھی لینہ کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ میرے بچوں کا دھیان رکھنا اگلی صبح آئیس لینڈ پر شپ آ جاتا ہے لینہ اور اس کا چھوٹا بھائی شپ کی طرف جانے لگتے ہیں لینہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پھر سے آزاد ہو گئی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی